بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں میں نے لیا ہے جی 1kg ڈرام سٹکس لیں ہیں چکن کی ویڈ بونز اور 1kg ہی آلو ہیں جن کو میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور چکن کو بھی اسی طرح سے ہم بوائل کر لیں گے تو جب آلو اچھے سے بوائل ہو جائیں تو ہم ان کو اچھے سے میشڈ بھی کر لیں گے جی تو چکن بھی دیکھیں بوائل ہو گیا بڑے اچھے سے اب ہم یقنی کو رکھ لیں گے وہ کسی بھی چاول جب بنائے تو اس میں کام آ جاتی ہے اور اس میں ہم سپائس ایڈ کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو سارے سپائس نظر آ جائیں گے اور صحیح سمجھ بھی آگے ہوں گے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چکن کو بھی شیڈ کر کے اور اس کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سپائس میں میں نے ایڈ کیا جی نامک ہے کان فلور ہے کالی مرچ ہے اور پیپریکا پاورڈر ہے تو ان سب کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کی اس طرح سے پٹی سی بنائیں گے اگر آپ چاہیں تو چیز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور مزے کا لگتا ہے تو اس طرح سے جو ہم نے بونز پوائل کی تھی وہ ہی بونز ہم اس میں وہ ہی بونز ہم یوز کر لیں گے اور اس طرح سے اس کی شیپ ڈرم سٹک کی طرح دے لیں گے تو یہ ہو گئے ہیں ہمارے ریڈی اور ہم ان کو کر لیں گے ڈیپ پرائی کوٹنگ کریں گے انڈے کی اور ساتھ میں بیڈ کرمز کی تو دونوں کی کوٹنگ کر کے اچھے سے تو ان کو پرائی کر لیں گے اگر سٹکس نہیں ہیں آپ کے پاس بونز نہیں ہیں تو آپ ان کو ویسے ہی شیپ دے سکتے ہیں یا رولز کی صورت میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے بیٹن آگے لیے ہیں دو سے تین عدد انڈے ہیں اور ان میں یوں ڈپ کر لیں اور پھر اس کے پاس بریڈ کرمز ایڈ کر لیں اور پھر ان کو ڈیپ پرائی کر لیں بہت اچھے اور کرمسی کرنچی بنیں گے تو یہ ہو گئے ہیں جی ریڈی میری وہ ویڈیو میں سو گئی ہے جنہیں میں نے پرائی کیا تھا تو ہوفیلی آپ کو بات سے میری سمجھ آ گیا ہوگا امید کرتی ہوں آپ بھی بہت اس کو انچوائے کریں گے ریسپی کو جب بنائیں گے تو یہ رہی اس کی فائنل لک اور اس کو انچوائے کریں موسیقی موسیقی